سب سے پہلے تو یہ جس طرح سے انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے It is the second interview کہ جو صداقت اباسی صاحب نے آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ صداقت اباسی صاحب جو ہیں وہ اگلے اس میں سامنے منظر عام پر آئیں گے سب سے پہلے تو جس طرح سے یہ انٹرویو میں تھوڑا انکلیر سی بات کرتے اکلیر نہیں کرتے کہ کہاں پر تھے جیسے اسمان ڈار صاحب کا بیان تھا اب انہوں نے کہا کہ میں پہلے دوست کے پاس رہا اس کے بعد جو ہے وہ گلگت بلتستان چلا گیا فیملی کے ساتھ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی ویڈیوز دیکھیں کہ جس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ مل رہے ہیں تو ایک خاص طرح کا بیان دینے کے بعد نو مئی کے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کرنا یہ ایک جیسا پیٹرن نظر کیوں آتا ہے دیکھیں ہم صداقت اباسی صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کو آئیسولیشن میں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں پورے اوورال سیناریو کو سم اپ کرنا ہوگا اپنے ناظرین کے لیے تاکہ ہم انہیں سمجھا پائیں اپنی بات یہ ہے وہ میری شاعرانہ رگ جو ہے میری میں خود شاعر نہیں ہوں وہ کبھی کبھی پھڑک اٹھتی ہے کچھ باتیں کرنے کے لیے دیکھیں یہ جو بہت بلنگ و باند دعوے کرنے والے جو ساتھی تھے نا خان صاحب کے وہ جس طریقے سے خیزانہ کے پتوں کی طرح جھڑ رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کے خلاف چار شیٹ لگا رہے ہیں اس پہ ادم صاحب میرے بڑے فیوریٹ شاعر ہیں عبدالعمید ادم وہ کہتا ہے کہ جو پرندے اڑان رکھتے ہیں وہ بلا کے حسیر ہوتے ہیں اور اے ادم احتیاط لوگوں سے لوگ من کر نکی رکھتے ہیں تو یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی ایسے ایسے دعوے کرتے تھے وہ خان صاحب کا نام لے کے ایسے ایسے درفندنیاں چھوڑتے تھے وہ کہ اکل دنگ رہ جاتی تھی لیکن جب ہم نے ان کو دیکھا کہ جب قایا پلٹی ہے تو اب ان کے کیا رنگ ہو گئے ہیں وہ تکلیف دے بھی ہیں بہت عجیب و غریب بھی ہیں مگر تاریخ سے ہٹ کے نہیں ہیں تاریخ میں بہت بڑے بڑے نام رہے ہیں نیپولین پون اپارٹ وہ از ای ڈکٹیٹر جو ان کے لوگ ساتھ تھے کہاں ہیں ایڈلو فلٹر اینادر نیم اس نے خواب دیکھا تھا پوری دنیا پر رول کرنے کا آج نام لینا وہاں نیازی پارٹی کا جو ہے وہ جرم ہے آپ کہیں گی تو میں نام لیتا جاؤں گا یہی حال ہمارے خان صاحب کا بھی تھا کہ وہ دنیا میں سمجھتے تھے کہ ان سے اوپر نہ کوئی ہے نہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہے وہ ریاست مدینہ قائم کرنے آئے ہیں دیکھئے دو طرح کے ان کے ساتھی جو ہیں انہوں نے ساتھ چھوڑا ہے ایک وہ جو انر سرکل کے لوگ تھے ان کے بھی نام آ جائیں گے ابھی ایک جو اس سے سیکنڈ ٹیئر تھا تو دو ٹیئر تو فارغ ہو گئے ہیں اب رہ گیا تیسرا ٹیئر جس میں کوئی بڑا نام نہیں ہے صرف چند مقامی سطح کے لیڈرز ہیں یا ان نون لیڈرز ہیں اس کا کیا حال ہوگا وہ آگے دیکھتے اس کا ہم ذرا تجزیہ کر لیتے ہیں دیکھئے جیسا میں نے کہا کہ پرسنیلٹی کلٹ کے جو فالورز ہوتے ہیں ان کی کوئی عمر نہیں ہوتی وہ حالات بدلنے کے ساتھ ہی چاہے وہ ایک ہفتے بدلیں ایک سال میں بدلیں دس سال میں بدلیں ایک سری میں بدلیں لیکن وہ اسی طرح سے خزان کے پتوں کی طرح جڑ جاتے ہیں جی عثمان ڈار صاحب اور صدقہ عباسی صاحب ایک سی چارڈ شیٹ کے ساتھ انٹیویوز دے چکے ہیں ہمارے کیادا یہ انٹیویوز دینے کا سلسلہ اس لیے شروع ہوایا پریس کانفرنس کافی بدنام ہو گئی تھی کہ ہر ایک کے ساتھ کہتے تھے کہ جی اب اس کی پریس کانفرنس آئی تو انہوں نے کا تھوڑا پیٹرن بدل کے دیکھتے ہیں لیکن مبنیادی کہانی جس کا ابھی میں ذکر کر رہی تھی وہ نہیں بدلیں دو انٹیویوز پرومیننٹ جو اسمان ڈار صادقہ صداقہ دباسی صاحب کے ہیں ان میں جیسا میں نے پہلے کہا ایک سی چارڈ شیٹ ہیں اب آج یہ پریس کانفرنس کے جو لوگ ہیں تعداد میں بھی زیادہ ہیں مگر میں ان کے نام دورانا چاہوں گا تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو بھی ریکال ہو جائے کہ یہ کون لوگ تھے کتنے بڑے بڑے ان کے دعوے تھے کس قسم کی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے تھے اور آپ کہاں ہیں شروع ہو جائے جناب آمر کیانی صاحب بہت بڑا نام تھا آپ کو پتا ہے طریقہ انصاف کا اور اس کے بارے میں خود خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے کسی کے چھوڑنے کا دکھ نہیں ہے ان کے چھوڑنے کا دکھ ہے یعنی وہ اعتراف کر رہے تھے کہ ایک ایسا ڈیڈیکیٹڈ آدمی جس سے توقع نہیں رکھی جاتی تھی کہ چھوڑ جائے وہ بھی میری حرکات کی وجہ سے چھوڑ گیا ہے علی زیدی صاحب آپ کو یاد ہوگا جو پریس کانفرنس نے اس سے پہلے کی تھی اس میں نے کہا تھا مجھے موت بھی آ جائے تو میں دوبارہ اٹھ کے بھی عمران خان کے ساتھ رہوں گا فواد چودری جس نے میرے خیال سے پی ٹی آئی اور خان صاحب کا مکمل طور پر بیڑا غرق کرنے میں سب سے نمائی کردار ادا کیا ہے یہ وہ ذات شریف ہیں اس کے بعد جناب و وسیم اکرم پلس جناب عثمان بزدار جس کے بارے میں فوج سے لے کے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں تک نے کہا کہ خان صاحب اس نے اندھیر مچایا ہوا ہے کرپشن جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کوئی اس کی لیمنٹ نہیں ہے خدا کے لئے اس کو بدل دیں انہوں نے علیم خان کو نکال دیا انہوں نے جہانگیر ترین کو نکال دیا انہوں نے کرم پلس کو اس لیے نہیں نکالا کہ وہ جو ان کی منٹور ہیں جو ان کی مرشد ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر عثمان بزدار گیا تو تو ہی گیا اور ہوا بھی ویسے پرسائسلی ایسا ہی تو اب صداقت اب آسی صاحب نے بھی تو ادھری ذکر کیا نا آگے آجے جناب شیری مزاری ہمارے لئے وہ بہت محترم ہے اس لیے کہ وہ میری فیلو ایڈیٹر بھی رہی ہے اور پڑی لکھی خاتون ہے انسٹیوٹ اف سٹیڈیز جیسا ادھارہ اور ریجنل سٹیڈیز جیسا ادھارہ انہوں نے چلایا ہوا ہے اور وہ بھی بہت سٹانچ سپورٹر مانی جاتی تھی تحریک انصاف کی ان کا جانا بھی میرے خیال سے خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا وہ ہوگا فیاضر حسن چوہان کہ اگر کسی کو گندی زبان میں گالی دینی ہے تو اس کے لیے فیاضر حسن چوہان صاحب کو آگے رکھنا ہے اس کے بعد جناب آجائیے اسد کیسر صاحب جس کو ان کی خدمات کے نتیجے میں سپیکر آف دی نیشنل سمیلی بنایا گیا وہ قابل تھے یا نہیں تھے یہ ایک بات کا سوال ہے اس کے بعد آجائیے جناب عمران اسماعیل صاحب جن کو انہوں نے سندھ کا گورنر لگایا تھا ان کے نعرے اور ان کے ترانے تو آپ کو یاد ہوگی ابھی طب کی کانوں میں گونچتے تو ہوگے نا جنسوں میں وہ پڑھتے تھے اس کے بعد جناب اور بھی محمود صاحب جو ایک سنسبل بہت ہی ویٹرن پولیٹیشنز بھی تھے ان سب نے پریس کانفرنسز کر کے اپنی سیاست سے اپنی پارٹی سے توبہ طائب ہونے کا اعلان فرمایا کوئی پریشر نہیں تھا اس لیے کہ جب آپ پریس کانفرنسز میں بیٹھتے ہیں تو سچ مو سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا اگر ان پر زبردستی ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے کوئی کلو تو ملتا نا لیکن ان میں سے کسی نے فالٹر نہیں کیا ایوری بڑی سیڈ ہیل ویڈ خان صاحب یہ ہے ان کی سب سے بڑی کمائی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اٹھائیس لوگ خان صاحب کے خلاف حرفیہ بیان دینے کے لیے چار شیٹ لگانے کے لیے اور گواہ بننے کے لیے تیار ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے سائیفر کا کیس جب آئے گا تو لگ پتا جائے گا اس کے لیے بھی سوڑا سہ جارتا ہے ہم نے بہت ساری پارٹیوں کو ماضی میں سکیٹرڈ ہوتے بھی دیکھا ہے تقسیم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی نئی پارٹیاں بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے لیکن اتنی بڑی تعداد میں اعلیٰ قیادت اس طرح سے سکٹ کر رہا ہے یہ میں نے آپ کو اوپر جو کہا کہ پرسنلٹی کلٹ کے لوگوں میں یہ ایک خاص خوبی ہوتی ہے لیکن ایک اور بات جو میرے خیال سے کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹا بیانیاں بنانے کے لیے قرآن کریم کا استعمال کرنا اور اس کے اوپر حلفیہ بیان جاری کرنا میرے خیال سے خدا کا خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو یہ جھوٹ بول رہے ہیں میرے خیال سے میرے سوا سب جانتے ہیں کہ یہ بلکل جھوٹ کہہ رہے ہیں چاہے وہ شمیم نکوی صاحب ہیں چاہے وہ علیم عدل شیخ ہیں چاہے وہ علی امین گنڈاپور ہیں چاہے وہ حماد عزر ہیں سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ یہ بہت کلوس کچن کیابنٹ کے لوگ تھے اور ان سب کو پتا تھا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں اگر آپ صداقت عباسی کی چار شیٹ میں جائیں تو وہ آپ کو سپیسیفک ڈیٹس مقام اور لوگ بتا رہا ہے کہ ان کے سامنے یہ ہدایت رامہ خان صاحب نے جاری کیا تھا پھر ان کی بیگم صاحبہ نے اس کی تائید بھی کی تھی اور تجدید بھی کی تھی میٹنگز میں ہدایات بھی دیتی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دفاعی اسٹیبلشمنٹ کو فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے یہ ایک الیگیشن سب میں کومن ہے یہ کتنا خوفناک جرم ہے میرے خیال سے اس کے بارے میں کسی اور وقت بات کریں گے لیکن اس وقت ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کچھ حلقوں میں میں نے سنا ہے یہ اور خاص طور سے پی ٹی آئی کے حلقوں میں کہ جی یہ مجبوری کے تحت لوگ الگ ہو رہے ہیں حالات جب تبدیل ہوں گے تو یہ سارے کے سارے دوبارہ واپسہ ملیں گے دل تو چاہتا ہے اس بات تو یقین کر لے آدمی لیکن ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی میں سے پیٹریارٹ بنی ہو چاہے وہ نون لیگ میں سے کاف لیگ بنی ہو یہ لوگ پھر پلٹ سے کمی ہیں اس لیے کہ نئی ریالٹیز میں یہ اپنے آپ کو گڑمنٹ کر لیتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں اس میں اور اقتدار کے چونکہ بھوکے ہوتے ہیں اقتدار سے دور نہیں رہ سکتے اس لیے وہ نئی راہیں تلاش کرتے ہیں پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں جو بھی آپشن ملتی ہے اس کو ویل کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی انفورچنٹ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو دو تین بنیادی حدف تھے اس پوری کیمپین کے ایک تھا کہ جنرل آسم منیر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ایس چیف آمیسٹ آپ اس کو روکا جائے جس میں ان کو ناکامی ہوئی آپ کو یاد ہوگا ہوئی یہاں سے لانگ بارچ لے کے چلے تھے جو وزیر آباد جا کے ایک عجیب سانہے پہ ختم ہو گیا لیکن اس کا مقصد اس کا ابجیکٹف was all stated یعنی وہ کوئی اس میں ابحام نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے اسی طریقے سے یہ جو دفاعی تنصیبات یہ جو ائر بیس یہ جو جی ایچ کیو یہ جو کور کمانڈر ہیڈکوارٹر یہ جو تارگٹس تھے یہ بھی کسی مقصد کے تحت بنائے گئے تھے کیونکہ خان صاحب کا خیال یہ تھا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں بخاری صاحب اب یہ ذرا کلیر کریں نیریٹیو کی بڑی بات ہو رہی ہے ابھی صداقت اباسی صاحب نے بھی کہا پی ٹی آئی کا بیانیہ یہی تھا کہ مقابلہ جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہے اس کو اگر ہم فرض کریں کہ مان بھی لیں آپ یہ دیکھیں کہ اسٹابلشمنٹ کا جو بیانیہ انٹی اسٹابلشمنٹ بیانیہ ہمیشہ بہت ساری سیاستدانوں کا جن کو اقتدار سے نکالا جاتا رہا ہے لیکن جو اس وقت یا جس طریقے سے جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ نیریٹیو اپنایا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعہ تن انٹی اسٹابلشمنٹ نیریٹیو ہے کیونکہ ایکچلی تو ان کی جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں ان سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ ان کی بیک پہ آکے کھڑی ہو جائیں دیکھیں ایک دارش یہ ہے ہمارے ہاں سیاست میں اسٹابلشمنٹ کے خلاف یا ملٹری اسٹابلشمنٹ کے خلاف مضاحمت کی بہت ساری مثالیں ہیں تین دفعہ تو جناب نواز شیف صاحب اپنی حکومت گوا چکے ہیں تو دفعہ پیپنز پارٹی گوا چکی ہے یہ سیاست دانوں کی براہ راست ان سے لڑائی وہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے لیکن انہی کا بنایا ہوا بوت جب انہی کو کھانے دوڑے گا تو یہ کہانی مختلف ہے وہ شاعر نے خوب کہا تھا نا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑگنے جب بولنے لگے تو ہم ہی پربرس پڑے تو یہ جو صورتحال تھی نا کہ اپنا بنایا ہوا بوت خود ہی اپنے بنانے والے کو کھانے دوڑے یہ برداشت نہیں ہو سکتا جو اتصلاقہ تباسینی کی بھی تو کہا ہے نا کہ جو اگدامات کیے ہیں ان کے نتائج کا وہ درست اندازہ نہیں کر سکے دیکھئے ایک سیزنڈ پولیٹیشن میں اور ایک سمال ٹائم آپریشن کے آدمی میں یہ بنیادی فرق ہوگا نواز شیف صاحب نے تین دفعہ اپنی حکومت چھوڑی دو دفعہ پیبلز پارٹی نے حکومت چھوڑی ان سب کو پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ان کو یہ بھی ادراکسہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ جنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جیت جائیں وہ اپنے حق کے لیے لڑتے رہے اور بار بار حکومتیں بنائیں تین دفعہ وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نکلے اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے دوبارہ الیکٹ ہو کے آئے اس لیے کہ وہ ان کے بنائے ہوئے بھت نہیں تھے اور اگر تھے بھی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ نوازشیر صاحب جو ہیں یہ جنرل زیاب الحق کی پیداوار ہے تو اس نے بھی اور بھٹو نے بھی بھٹو نے ایوب کو چیلنج کیا تھا اور اس نے اس کی باقیات اور اس کی لیگیسی کو چیلنج کیا لہٰذا ان کی لڑائی ہوئی جنرل زیاد سے تو خیر کیا ہوتی جنرل مشرف سے لڑائی ہوئی جنرل آصف یعنی میں نام کتنے لوں آپ کو آپ کو یاد ہے جو جنرل کرامت تھے ان کو کیسے اسطیفہ دینا پڑا یہ ساری ان کی لڑائیوں کے شاکسانیں تھے اس سے پہلے آصف نواز جنجوہ وہ مثالیں ہیں تو یہ لڑائی ہمیشہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ الیکٹرل پولیٹکس ہے اس کے الیکٹر بندے چیلنج کریں گے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ایک حادثے آگے نہ بڑھیں لیکن اسٹیبلشمنٹ ہی کا بنایا ہوا جب ان کو کھانے دوڑے گا اس کا بھی یہی نتیجہ نکلے گا جو نکلا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا